آپ کا جمہور پریورتن میں سواگت ہے اس سمیں کانگرس کے دگل نیٹر رامن بلاجی سندرونی کے اندر موجود ہیں یہ رجوری کل جو ٹارگٹ کیلنگ کی گئی وہاں پر شردانجلی دینے کے لیے جا رہے تھے ریکن سندرونی میں ان کو روکا گیا آخر جاننا چاہیں گے کہ کیا بجا ہے جہاں پر رکنے جمہور کشمیر میں جو خاصہ یہاں پر ہوا ہے دل دہلانے والا یہ خاصہ تھا کوئی بھی آدمی بودھی جی بھی ہو وہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتا میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمیں دیکھنے کو ملا ڈبل انجن کی سرکار یہاں پہ ہے اور جمہور میں ملٹینسی کا ریوائیول یہاں پہ ہوا یہ ڈبل انجن کی سرکار کے مادل سے ہوا سیلیکٹیو کلنگ ٹارگٹنگ کلنگ آر ریڈی جو کشمیر تک مدود یہاں پہ تھی آج اس نے جمہور میں بھی دستک دے دی جمہور ریجن میں یہ چکا دینے والی بات ہے ہم اس کی کڑی نندہ کرتے ہیں اور ہم تو پریوار والوں کے ساتھ ہمدردی کا ہزار کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس لیے یہ تو پرشاست نہیں سمجھ سکتا ہے کہ اوپر سے کال آئیے بھی آپ کی گاڑی نہیں جانے ہم ریائے سوٹ میں ہمیں روکا گیا ہماری گاڑی وہاں پہ روکی گیا ہم چار کلومیٹر وہاں سے پیدا چل گیا ہے اگر ہمارے راہو جی جو بارجوڑو یاترہ میں کنیا کبھنے سے کشمیر تک آ سکتے ہم نے کہا ہم جو ری تک ان پریوار والوں کے ساتھ ملنے کے لیے پیدا چاہے لیٹ پہنچے ہم ضرور پہنچے کہ ہمارے ارادے مضبوط ہیں اور ٹیرسزم کا مقابلہ ٹٹ کر ہم لوگ کر رہے ہیں اس کے لیے ہم بچن بند یہاں پہ لیکن سرکار ہم سمجھتے ہیں اس وقت کوئی سیاسی طور پر بیانی دینا چاہتے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ جمہو کشمیروں جس ننگ سے حالات یہاں پہ بنے نوٹ بندی کے بعد وہ یہ بولتے تھے کہ ہم انتقباد کی کبر کو اٹھ کے رکھ دیں گے کہاں پہ ہے آج چاہے سجرا میں جمہو شہر میں وہ ٹیرسزم کا بڑاوہ دینے والے واقعے چاہے ہو چاہے پرشاہ سے نے ان انتقبادی کو ختم کیا لیکن وہ آئے کیسے آج یہ سوالی نشان ہے کہ وہ اس جگہ پہ ڈانگری میں وہ پہنچے کیسے دو بار ہوگا صبح بھی ایسا حادثہ ہو نا تو بزورے اپوزیشن کے نہیں بہتورے انسانیت کا ہمارا فرض بند ہے کہ جوری پونچ پورے عوام کے ساتھ جو نردو شتیاں ہوئی ہیں ان پریوار والوں کے تو ہم آنسو پوچھنے کے لئے یہاں پہ جا رہے تھے اب باجپا میں اس پر کہاں پکلاہ اٹھا گئی آج پرشاہ سے آل جی صاحب جواب دے جو سب کا ساتھ سب کا وکاس ہم اس علاقے میں ان پریوار والوں کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے آخر کیا مقابضہ آپ کو کیوں روکا گیا باجپا کا ڈبل چیرہ سامنے یہاں پہ دکھایا ہمارے جانے سے ان کو کیا پرشاہ نہیں ہے ہمیں لگتا ہے کہ ان کی کمزوری یہاں پہ ہیں جب کہیں پہ باجپا ایسے ہر کسی آہ ڈرتی ہے تو وہ ایسے پلیس کو آگے کرتی ہے یہ صحیح ہمارے ساتھ کے انہوں نے آپ کو نہیں لگتا کہ ایجنسیوں کا آپسی تال مل میں کہیں نہیں ہے بلکہ سکوٹی گریڈ کو مضبوط کرنے کے ضرورت ہے ایک طرف تو ویپکش کی ساری سکوٹی ویڈرا کرتے ہیں اور اوپر سے حالات ایسے بن گیا کہ کون آدمی آؤٹ ریچ پروگرام جو لوگوں کے بیچ میں یہاں پہ جائے گا فار فلنگیری میں کیسے پہنچے گا ہم بھی پارٹی کے طور پر یہاں پہ ہے ایم پی کے کینڈیڈیٹ یہاں پہ رہے ہیں چھے لاکھ سے اوپر ووٹ لی ہے تو آج باجپا کے چاہتے ہیں پوری ہر جگہ پہ جائے ہم چاہتے ہیں جس دنگ سے عام رہ رہے ہیں ہم بھی اس دنگ سے رہے ہیں آپ باجپا کے اس ٹیرزم کے شکار والی فیملیوں کے ساتھ جو حاصل جہاں پہ ہوا ہم تو سب لوگ چاہتے ہیں کہ کولیکٹیوٹی ٹیرزم کا مقابلہ کریں اب دنیا کی گاڑی یہاں پہ جا رہی ہے لیکن رمن بلہ اپنے ساتھوں کے سمیت آیا صرف پریوار والوں کے ساتھ ہم دردی کا ساتھ اور جوری پونچ کے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہماری جان ہے ہماری روح ہے یہاں کے رہنے والے لوگ جہاں بھی ان کو کانٹا بھی چوبے گا رمن بلہ اپنی جان دے گا آج ہم اس حق کے ساتھ کہ یہ حاصل ہی رات کو جہاں پر فائرنگ ہوتی ہے صبح ایک بار پھر سے وہیں گرنیٹ دمکہ ہو جاتا ہے سکیوٹی سکیوٹی گریڈ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کوارڈینیشن کا گئی پہ فیلئر ہو سکتا ہے ہم اس کی نکتہ چینی نہیں کرتے ہیں اس حالات میں بھی یہ پرشاستان یہ پولیس والے یہ بیلٹ فورسز کے لوگ جس نگ سے کام یہاں پہ کر رہے ہیں سرانیہ قدم یہاں پہ ہے لیکن چوکسی بہتنے کی ضرورت ہے ایک سٹ کے گھنٹھن کی ضرورت ہے کہ پتا چلا ہے کہ کہاں سے آئے کس روڑ سے آئے کسی ٹرنل سے آئے کسی چینل سے آئے بارڈر کراس کر کے یہاں سے آئے جمعوں سے ہے کہ پتا تو جائے یہ ایک ہمارا شہری ہونے کا حق یہاں پہ ہے اس لئے یہاں پہ سنوائی کہیں نہیں اگر ہم جیسے لوگوں کو وہاں پہ جانے کے لیے تسکار کے لیے ہم چار شبد اس پریوار والوں کے ساتھ شیئر کر سکیں ان کے آسو پہنچ سکیں لیکن آپ کے سامنے ہے کسی وقت سے بھی پیدا جل کے اب یہاں سے بھولتے آگئی نہیں ہیں اگر دنیا کے سرکار جا سکتے ہیں سرکار ہے کہاں پہ ہے جو بھی سرکار اس سمیں یہاں پر کارے کر رہی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم ڈیموکریسی کو بائیورنٹ کر رہے ہیں وقت کا انتظار کرے بارہ جوڑو یاترہ راہل جی جو نکار رہے ہیں جمہو کشمیر میں بائیس جنرلیز کو پرویش کر رہے گی جمہو کشمیر کا سیانسل دول اٹھے گا ہر ایک عوام ہر ایک غریب آدمی نوجوان سارے ساتھی وہ سڑکوں بھی نکلیں گے ان کا استعمال کرنے کے لئے لیکن اس وقت ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس وقت ہم صرف پریوار والوں کے ساتھ چاہے پرشاصل ہو چاہے اپنا ہو چاہے بھگا نہ ہو ہم پریوار والوں کے ساتھ اس ہمدردی کا ہزار کرنے کے لئے ہم کلیکٹی ٹیریزم کا مقابلہ کرنے کے لئے ہم کیا رہا ہم نے بھی اپنے پریوار کے پریوار جنگ ہوئے ہیں ٹیریزم کا ہم جانتے ہیں کہ کس نم سے ٹیریزم کا ایسی باردادوں پریوار والوں کے ساتھ کیا بیٹھتی یہاں پہ لیکن بڑے خصوص کی بات ہے کہ پرشاصل یہ بچارے جو ہمارے ساتھی ہیں جس نک سے ان کو جو ردیش یہاں پہ آئے گا پہ آگے نہیں جانا ہم ان کے ساتھ کوئی ایسا گھلہ شیقہ نہیں ہے لیکن پرشاصل سکتے ہیں لیکن کانگریس کا ورکنگ پریجنٹ اپنی ٹیم کے ساتھ اگر وہاں پہ جائے تو اس کو اس پریوار تک پہنچنے میں بلکل پہنچے گے بلکل پہنچے گے ہم احراد کو پہنچے دو بجے پہنچے ہم پہنچے گے ہم جمہوں سے آئے تو اسی لیے گشتاوہ خانے کے لیے نہیں یہاں پہ آئے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے لوگوں سے کے ساتھ ہمدردی کا احزار کرنے کے لیے میں سمجھے تو یہ خود ہی درشاط ہے کہ باجپا کا پرشاست انکسٹن سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں آپ اس کے لیے باجپا کو جمعہدار ٹھہرہ رہے ہیں کہ ان کے دوارہ جو نردیش لیے گئے ہیں دبل انجن کی سرکار ہے بھئی کون جو بھوار ہے اس کے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں میں ہماری ریاست واپس ملے ہماری ریاست کا درجہ واپس ملے ہمارے اپنے لوگوں جو بات کر سکے کسی ڈنگ سے تو یہ تھے ہمارے ایم پی بھی رہے چکے ہیں حالانکہ سندرونی کے اندر ان کو روکا گیا ہے یہ جہاں سے رجوری میں اس پریوار کو جو شردانجلی دینے کے لیے جہاں سے نکلے تھے لیکن ان کو جہاں پر روکا گیا ہے آخر کیا بجا رہی انہوں نے اس پر سپس طور پر یہ کہا ہے کہ اس کے پیچھے باجپا کی جو رن نیتی ہے وہ صاف دکھائی دے رہی ہے حالانکہ ہم سپسٹی کرنے نہیں کرتے لیکن انہوں نے ایک جو باجپا کے اوپر دائر کیا ہے کہ ان کے نردیشہ انسار ہم کو یہاں پر روکا گیا ہے اور پلیس پرشاسن جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کا کرتب میں نیوارا ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ کیا آگے ان کو جانے دیا جاتا ہے جانے دیا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جمہو پریورتن مجھے دیجئے میرے کیمرامین کے ساتھ اجازت جائے ہند جائے بھارت